بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں کو اور بھی جیسے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ حق حطیب کیسی کرامات کا رہا ہے اس کے علاوہ بہت سارے اور بڑے بڑے علماء اور پڑے لکھے لوگ بھی آپ کو بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کہ حق حطیب فیک ہے تو آپ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بے شک میرا ایکسپیرینس نہیں لوگ کہتے ہیں جب آپ جا کے آپ نے پتا نہیں کیا جا کے چیک نہیں کیا تو آپ کو کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ فیک ہے تو آپ خود بتاؤ کہ جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہمارے متعلق قسم کی علاج کرتے ہیں جیسے ہمارے خردوں کا علاج کرتے ہیں ہمارے دل کا علاج کرتے ہیں تو کیا وہ واقیم کو تکلیف ہوتی ہے اور انہوں نے اپنا علاج کیا تو اس کے بعد ہمارا علاج ہمارا علاج کرتے ہیں دیکھیں جب ہم یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈرامی بازی ہو رہی ہے اور سکرپٹ کسی نے تیار کیا اور ڈائیلاک کون ادا کر رہے ہیں ڈائیلاک کون سے لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ حق حتیب صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کے چیلے ہیں جو ہاس لوگ ہوتے ہیں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں باقی جو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ان کے چیلے پر تو ایک ڈری سے ہمیں ہوئی ایک چیز ہمیں شو ہو رہی ہوتے ہیں اور آپ خود بتائیں جب ہم کسی بیماری سے تجاب ہوتے ہیں اور جیسے ہمیں ہماری آنکھیں واپس مل گئی ہیں تو ہم کیسے ریاکٹ کریں گے ہم ایک دم خوشی سے کا تاثر دیں گے نا ایسے تو نہیں ڈری سے ہم رہیں گے ایسے جیسے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں آپ خود اچھی طرح ویڈیو کو اچھی طرح سواج کریں تو آپ کو انتاظہ ہوگا اور دوسری باج یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جانوروں سے کس وجہ سے ممتاز کیا ہے اکل کی وجہ سے خدا پاک نے ہمیں اکل و خرد اطاف فرمائی ہے اور اسی وجہ سے ہمیں افضل قرار دیا ہے تو یہ حق خطیب صاحب جب یہ ہم ویڈیو ڈراما بازی چلا رہے ہوتے ہیں ان کے ویڈیو ہمیں نظر آ رہی ہوتے ہیں تو یہ کیا ڈھلاک ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کر رہے ہیں اور اسی طرح یہ ہمارا برین واش کرتے ہیں کہ تاکہ ہم ان کی باتوں کو تسلیم کریں اور ان کو مانے کہ یہ صحیح ہیں یہ فیک نہیں ہیں اور بار بار اس طرح کی بہت ساری لوگ ہوں گے جنہوں نے ان سے صحیح تجابی ان کو ملی ہوگی اور شفاہ یاب ہوئے ہوں گے لیکن وہ اپنے ایک تو یقین کی وجہ سے اور ایک اللہ تعالیٰ کی کرم اور نمازیس کی وجہ سے ایسے ہوا ہوگا کہ دیکھو ایک بندہ میرا کتنی مین نشکت کر رہا ہے تو میں اس کے اس کا بھلا کر دوں اس کے لئے کچھ کر دوں لیکن یہ بہت کام لوگ ہوں گے جو صحیح تجاب ہوں گے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو کہ ساری قوت خدا کے پاس ہے جب ہم یہ ادا کرتے ہیں کہ والا حولہ والا قوتہ اللہ باللہ حلی علیہ العظیم تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ اس کے پاس قوت ہے اس کا خلیہ بھی سنتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منافی ہے اس یہ ریشمی کپڑے پہنتا ہے بہترین لباس پہنتا ہے اس کے علاوہ اس کے لمبے لمبے اس کے لمبے لمبے بھال بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ کہاں پر تاجہ دارے ختمے نبوت کا علم بردار ہے اب لوگوں کو کیوں نہیں اکل آتی آپ دیکھیں کہ ہمیں ہر فیصلہ زندگی کا اپنی اکل کے مطابق ہی کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم کیوں اس کے ڈراما بازیوں میں آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کتنا کمار ہے آپ کو پتہ ہے نا اور یہ آپ نہ کہیں کہ بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماں سے کچھ نہیں لیتا حدی آپ جا کے دیکھو آپ سے کچھ نہیں لے گا ایسی بات نہیں ہے یہ ہم سے کچھ نہیں لے گا لیکن اس کے علاوہ یہ کہاں کہاں سے کمار ہے اور اس زیارت کی آرڑ میں یہ کیا کیا کر رہے ہیں یہ تو گورمیٹ آپ تحقیق کرے گی تو اسے پتہ چلے گا اس کے بہت سارے بڑے بڑے لوگوں سے بھی تعلقات ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ ہمیں ثابت ہو رہا ہے اگر آپ ویڈیوز کو صحیح طریقے سے دیکھیں اور دماغ کو کام میں لائیں تو پھر آپ اچھی طرح سے جان لوگ کی حقیقت کیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں